بتایا جا رہا ہے اور سیدھے آپ کو رائے سے لیے چلتے ہیں جہاں پر کملنات چناوی جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھئے جنتا پیار اور سممان کی ہوتی ہے میں آپ سب کو پڑام کرتا ہوں آج آکے آگ کے بیچ میں مجھے خوشی تو ہوتی ہے پر ساتھ ساتھ یہ دکھ ہوتا ہے کہ آج رائے سے لیے آج اس ساتھی چھت کا کیا حال ہے چوپٹ پردیش کیا یہ مد پردیش ہے یا چوپٹ پردیش ہے چوپٹ کشی بیوستہ چوپٹ شکشہ بیوستہ چوپٹ سواس بیوستہ چوپٹ روزدار بیوستہ چوپٹ ارک بیوستہ چوپٹ سواس بیوستہ چوپٹ پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے ہیں ابھی کچھ ساتھ یہ دے کانگریس جوئن کری انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا کانگریس کا ساتھ کیول نہیں دیا انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے کانگریس جوئن کری ہے اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پردیش کی تصویر آپ سب کے سامنے ہیں رائی سنزلہ بھائی چارہ کا زلہ ہے ہمارے دیش میں کتی دھرم ہے ایسا کوئی دیش ہے بشم ہمارے دیش میں کتی جاتیاں ہیں ایسا کوئی دیش ہے بشم ہمارے دیش میں کتی بھاشاں ہیں ایسا کوئی دیش ہے بشم ہمارے دیش میں کتی دیوی دیو سا ہے ایسا کوئی دیش ہے بشو میں یہ آنمہ جوانوں اتنا دیش سمجھنا ہے آپ کو ہمارے دیش میں کتی آرے ہیں ایسا کوئی دیش ہے بشو میں یہاں سے ہم دکشن جاتے ہیں تو ہماری پجامہ اور دھوٹی بھی لنگی بن جاتی ہے صحیح بات ہے یہ ہمارا دیش ہے ہمارا دیش ایک جنڈے کے نیچے کھڑا ہے کیونکہ ہمارا دیش کی سذکرتی جوڑنے کی سذکرتی ہے ہم دل جوڑتے ہیں سمبن جوڑتے ہیں رشتہ جوڑتے ہیں اس لئے آج پورا دیش کوئی بھی بھاشا کا ہوئے کوئی بھی دھرم کا ہوئے کوئی بھی جاتیاں کا ہوئے آج ایک جنڈے کے نیچے کھڑے ہیں آپ کے گاؤں میں کتی جاتیاں آپ کے گاؤں میں کتنے دھرم ہیں پر بھائی چارہ ہے اس لئے آج رائیسن بھی مشہور ہے آپ اس سلسکرتی کے پتیخ ہیں آپ اس سلسکرتی کے رکشک ہیں اب یہ سنبیدان کی بات ہوگی تھی بابا صاحب امبیر کر نے سنبیدان دیا ایسے دیش بھارت کو جہاں اتنی انیکتہ اتنی بیبنتہ کتنی بڑی چنانچی تھی بابا صاحب امبیر کر گئی بابا صاحب امبیر کر نے جو دیا سنبیدان وہ پورے وشف میں مشہور ہے کئی دوشوں نے بابا صاحب امبیر کر کے سنبیدان کی نگل کری پر اگر اچھا سنبیدان گلت ہاتھوں میں چلا جائے تو کیا ہوگا آپ اس سنبیدان کے رکشک ہیں یہ میں آپ سے پردنا کرنا چاہتا ہوں بابشن کے تو رکشک ہیں پر ساتھ ساتھ اس سلسکرتی کے آپ اس سبیدان کے بھی رکشک ہیں چناف ہمارے سامنے ہیں چناف تو آتے ہیں جنپت کے زلہ پنچائت کے نگر نکائے کے ہر چناف کا اپنا مہینے ہوتا ہے ستنے مویمبر کو جو چناف ہے یہ کیونڈ ڈاکٹر گوتم کیونڈ ایک امید بار کسی پارٹی کے امید بار کا ہی نہیں ہے کسی بیک پارٹی کا نہیں ہے یہ چناف مدد پدیش کے بھوشش کا ہے یہ آپ تیہ کریں گے مدد پدیش کا بھوشش ہے مدد پدیش کی تصویر آپ سب کے سامنے ہیں گوشتہ چار کی بات کرو دو روزگاری جی بات کرو ابھی نوجوان نعرے لگا رہے تھے چتہ جوش ہے آج کے نوجوان امیعہ کھلے ہیں پر اگر آج کا نوجوان جو ہمارے پدیش کا ہمارے رائسن کا نرمان کرے گا بھوشش میں اس کا اپنا بھوشش نداشہ کا ہوئی تو کیسا نرمان ہوگا یہ آج پدیش کا سب سے بڑی چندہ ہمارے سامنے پدیش میں ہے ایک خود نوجوان بیروزگار ہے مدد پدیش نے دیش میں سب سے جادہ بیروزگاری بیروزگاری کوئی مندر یا مسجد سے جانے سے دور نہیں ہونے والی مندر اور مسجد سے جا کے دور نہیں ہوگی دور تو تب ہوگی جب یہاں نیویش آئے جب یہاں ایسی یوجنہیں آئیں جس میں برشتہ چالنا ہوئے ایک سڑک کی یوجنہ آتی ہے تو پرکٹ چلا لیتا ہے بس چلا لیتا ہے پر سڑک ادوری جاتی ہے کیونکہ وہ کمیشن دیکھے رکھ پٹ جاتا ہے ٹھیکے دار صحیح بات ہے یہ آج حالات ہے پڑیش کے اور یہی آپ سب کس رہے ہوئے ہیں دستہ چار کی کوئی سیمہ نہیں جلے جلے میں جاتا ہوں آج مدھ پڑیش کا ہر دیکھتی یا تو دستہ چار کا شکار ہے یا دستہ چار کا گواہ ہے صحیح بات ہے دستہ چار کا گواہ ہے یا دستہ چار کا شکار ہے میں جلے میں پوچھتا ہوں دستہ چار کا کیا حال ہے کہتے کی پیسے دو کام لو پچاس اگر جمین ہو پیسے دو اور گریبی دیکھا میں نام لکھوالو یہ حالات ہے یہ دستہ چار دیڑوز گاری یہ تصویر آپ سب کے سامنے ہیں ہماری سرکار بھی بنی تھی پندرہ مہینوں کی سرکار بنی تھی جس میں سے ڈائی بن گئے ہا چار سہیں تھے ان لوگ سبت چنام میں گئے سارے جارہ مہینوں نے پاس تھے اور کانگریس کے سرکار نے اپنے نیتی اور نیت کا پریچہ دیا اور چلے فلال اس بولٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز سٹریٹ